ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آم بیک بھی دین آن در ویڈیو سو آج دوستو میں بات کروں گا کہ میرے پاس میسیج میں کچھ کوشن بار بار آ رہے ہیں سٹوڈنٹس بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے اگزام کیوں بار بار پوس بون ہو رہے ہیں کیا کارنا ہے ہمارے اگزام کی ڈیڈشٹ بار بار کینسل ہو جاتی ہے اور کیا ہمارے اگزام کا موڈ رہے ہیں آن لائن یا آف لائن تو دوستو پہلے میں بتانا جاتا ہوں کی کیوں ہمارے اگزام بار بار ڈیڈشٹ کیٹ کینسل ہو رہی ہے کیوں بار بار اگزام پوز بون ہو رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے انورسٹی کے ٹیچرز ہیں اور انیاء کولیجز کے ٹیچرز ہیں وہ سٹریکس پہ گئی ہوئے ہیں سو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگے مانی نہیں جاتی تب تک وہ سٹریک کرتے رہیں گے پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اس لئے میں سٹریکس سے کہنا جاتا ہوں کہ ان کا سٹریک پہ جانا کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹیچر ہی نہیں ہیں جو ہم اچھے جانتے ہیں جو ہم میں آیا اور آپ لوگ ہم لوگ اچھے جانتے ہیں کہ جب بھی آف لائن پیپر ہوتا ہے یا آن لائن تو اس میں ٹیچرز کی دیوٹی لگائی جاتی ہے تو اس کے لئے ٹیچرز کا ویلیبن ہونا جوری ہے سو دوسرا خوشن یہ ہے کہ ہمارے اگزام موڈ کیا ہوگا آن لائن یا آف لائن کیوں انورسٹی سو میں ہم سے یہ کہنا چاہتا ہوں سٹریکس سے کہ اس کے بیچے کی وجہ بھی ٹیچرز کا سٹریک پہ جانا ہے جب تک ٹیچرز سٹریک ختم کریں گے شاید اس سے ایک یا دو دن بار نوٹیفکیشن آ جائے گا اور جہاں تک آن لائن اور آف لائن کا ہے شاید محول جیسا ہے میکسیم چانس ہے کہ میکسیم کیا نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ آن لائن ہی ہوں گے اگزام آن لائن ہی کرنکٹ ہوں گے اور سمجھ سٹوڈنٹ سے یہ ہے رویسٹ کروں گا کہ وہ صرف اور صرف اپنی سٹری پر فوکس کریں اور اگزام کی بارے میں نہ زیادہ سوچیں کہ اگزام کب ہوں گے یا پھر اگزام پر کیا موڑ رہے گا میں ہم سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگزام کا موڑ آن لائن ہو یا آف لائن میکسیم چانس ہے کہ آن لائن ہی ہوں گے اور میں ہم سے ہی گجارتے ہیں کہ وہ اپنی سٹری پر فوکس کریں اور زیادہ زیادہ نہ سوچیں اور زیادہ زیادہ پڑھیں تاکہ وہ اگزام کو اچھے سے کر سکیں تھینکیو میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے